یہ میرے انکل ڈاکٹر نیاز کہنی ہے آج ہمیں ان کے پی کوپ پیویلین فارم آس پہ آئے ہیں خانپور تو انکل بتائیے کہ اس گندھارا آرٹ کی کیا ہسٹری ہے تھوڑی سی جی بہت شکریہ میں یہاں پر جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ میں میری رہائش بھی ہے اور ہم نے یہاں ایک سینٹر بنایا ہے جو گندھارا کی جو سیولیزیشنل ہسٹری ہے اس پہ کام کرتا ہے یہاں ہمارے ساتھ فیکلیٹی کے میمبرز ہیں جو کہ گندھارا میں سپیشلائز کرتے ہیں اور یہ پاکستان سے بھی ہیں اور کچھ نمارے فیکلیٹی کے میمبرز دنیا کے اور جو ممالک ہیں وہاں سے بھی ہیں اس جگہ پہ ہم پھر اس گندھارا کی ہریٹیج اور ہسٹری کے بارے میں جو کام اب تک دنیا میں ہو رہا ہے اس کو ہم نے اکٹھا کیا ہے اس نالج کو ہیومن فارم میں بھی اور ایکچول ڈاکومنٹیشن اور بکس اور ریپورٹس کی فارم میں بھی تو یہاں پھر ہم پھر لوگوں کو یعنی جو آتے ہیں ان کے ساتھ پھر یہ گندھارا کی ساری جو ہریٹیج سے متعلقہ باتیں ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اس بارے میں ہمارے جو پاکستان میں جو لوگ رہنے بسنے والے خاص طور پر نوجوان خاص طور پر تعلیم جافتہ جو بچے ہیں ان کو اس کے بارے میں ضرور بتائے جائیں انکل ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بیسیکلی بلونگ تو کرتے ہیں راولپنڈی سے لیکن آپ نے اتنے دور یہاں فارم آؤس اور گھر بنانے کی کیا وجہ تھی بیٹا وہ دوری کے تصورات وہ ہمیں دوبارہ سے سوچنے پڑیں گے دیکھو میں اس سے پہلے رہتا تھا ڈی اچے میں اور میرا جو آفس تھا وہ اسلامباد میں بلو ایریا میں تھا تو مجھے ڈی اچے سے بھی ایک گھنٹہ لگتا تھا وہاں پہنچنے میں اور اب یہاں سے بھی مجھے ایک گھنٹہ لگتا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی آپ کے قریب تھی اس طرح اس کے بارے میں بتائیں اس جگہ کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ گھر بنانے اور فارم بنانے کے اور یہ سینٹر بنانے کے تیچھے جو ایک بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ گندھارا کی جو تحزیب ہے اس کا یہ ممبا ہے یہ اس کا سینٹر ہے یعنی آج سے تکیبن ڈھائی تین ہزار سال پہلے جب یہاں گندھارا فلرش کرتی تھی تو وہ ٹیکسلا سے ہی اریجنیٹ ہوئی تو آپ نے جیسے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی معاشرے میں جو اس کی ترقی کے جو بنیادی ہوتے ہیں کانسیپس یا انڈیکیٹرز اس میں وہاں پر تعلیم کا جو میار ہے وہ ایک بنیادی چیز ہوتا ہے تو یہاں پر نہ صرف تعلیم بہت عام تھی اور بہت لوگ اس کے اندر انوالڈ تھے مشغول تھے بلکہ یہاں پر دنیا کی پہلی یونیورسٹی کا بھی قیام ہوا تو گندھارا میں یعنی یہ جو جولیاں ہماری ایک یہاں جگہ ہے وہاں پر ایک یونیورسٹی کا یعنی قیام ہوا اور یہ یونیورسٹی اگر آج کے دور میں میں کمپیریزن کے لیے آپ کو بتانا چاہوں تو جیسے آج ہاورڈ ہے سٹینفرڈ ہے اکسفورڈ ہے جہاں پر ہم دنیا جہاں سے لوگوں کو جو علم کی تلاش میں وہاں جاتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہنچ رہے ہیں اسی طرح سے یہاں پر لوگ پوری دنیا سے آتے تھے اس وقت پہ یورپ سے اور سنٹرل ایشیا سے اور جو باقی جو ایشیا کے دور دراست کے علاقے تھے وہاں سے یہاں پر لوگ آتے تھے اور یہاں پر تعلیم حاصل کر کے پھر واپس آتے تھے تو ہمارا جو ورثہ ہے ہماری جو ہیریٹیچ ہے وہ بہت اس حوالے سے بہت یعنی قیمتی ہے اور بہت اس کی قدر آلہ ہے لیکن افسوس کی بات مجھے اس چیز کو کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بہت خم لوگوں کو معلوم ہیں تو ہم اگر یہی اگر ورثہ کی دنیا کے کسی اور جگہ کسی اور قوم کے پاس ہو تو وہ شاید اس کو اتنا سیلیبریٹ کریں اور اس کے بارے میں لوگوں کو اتنا بتانا شروع کریں کہ ہر ایک کو بتاؤں تو ہمیں نہ صرف خود کو نہیں بتا تو ہم آگے کسی کو بتانے کے بھی قابل نہیں ہے تو اس لیے میری کوشش یہ ہے اور اس سنٹر کو یہاں بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اپنا اس اس تاریخی اور علمی گرسے کو جو اس جگہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو خود بھی جانے اور لوگوں کو بھی بتانے کا پاعث بنے تینکیو انگل